جب قانون کا ڈرافٹ ہی نہیں دیا تو اتفاق رائے کس چیز پر پیدا کرنا ہے بیریسٹر گوہر اسلامباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں مسعودہ ہی نہیں دیا گیا صرف کچھ معلومات دی گئی ہیں جب مسعودہ ہی نہیں ملا تو اتفاق کس چیز پر پیدا کرنا ہے ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ مسعودہ ہمیں دیا جائے ہمی سے دیکھیں گے بیریسٹر گوہر نے مزید کہا کہ جو مسعودہ لیگ ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا یہ ججز کو ان کو مرزی کے بغیر ٹرانسفر کریں گے ان کا مطلب جب مرزی جج کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور اگر کوئی جج نہیں جاتا تو اسے استیفہ لیا جائے گا عدیہ پر قدگن لگ جائے گا جس طرح نیا کورٹ بن رہا ہے اسی طرح تو یہ سپریم کورٹ سے سارے اختیارات لے لیں گے ہمارا یہی سوال تھا کہ اگر آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو تمام جماعتوں سے مشاورت کریں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی فیلحال کوئی اطلاعات نہیں وزارت دفاع ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے بانی پیٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل اور فوجی تحویل میں دینے کے خلاف درخواست پر سمات کی جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے پوچھا کہ ملٹری حراست میں دینا ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے عمران خان کے ٹرائل سے متعلق سیاست دانوں اور فوجی افسر کے بیانات کی خبریں ریکارڈ پر لائے گئی ہیں اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئیں تو وہ سنجیتہ ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی حکومت سے وضاحت طلب ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وزارت دفاع کے پاس آج دن تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں وزارت دفاع کی طرف سے بیان دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ابھی نہیں آئی اگر کوئی درخواست آتی ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی عدالت نے حکومت سے بازے موقف طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی ایکس بندش کا کیس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ موقف تبدیل کرنے پر پی ٹی اے کے وکیل پر برہم ایکس کی بندش کے معاملے پر پی ٹی اے کی جانب سے وزارت داخلہ کی نوٹفیکیشن کی واپسی کے بیان پر نظر سانی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی پی ٹی اے کی جانب سے موقف تبدیل کرنے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ یہ پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے یا غلط بیانی آپ کو یہ ہدایات کس نے دی نام بتائیں ہمیں یقین ہے کہ ہدایات جاری ہوئی ہوں گی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ڈپٹی اٹار نے جنرل بھی اس موقع پر خاموش رہے اس معاملے پر چیئرمین پی ٹی اے کو طلب کر سکتے ہیں ہم اس پر توہین عدالت کی کاربائی کریں گے عدالت نے کہا کہ ہم ابھی نہ حکم نہ ماں واپس لے رہی ہیں نہ ترمیم کر رہی ہیں عدالت نے پی ٹی اے کی درخواست دی کر درخواستوں کے ساتھ یقجہ کر دی اور کیس کی مزید سماعت چوبیس ستمبر تک ملتوی کر دی وزیراعظم نے پیٹرولیہ مسٹوات کی قیمتوں میں کمی کے منظوری دے دی وزیراعظم نے پیٹرولیہ مسٹوات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے ڈیزل کی نئی قیمت 249 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے وزیراعظم نے پیٹرولیہ مسٹوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہو گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کو پیٹرولیاں مسنوات کا مکمل ریلیف منتقل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا وزیراعظم کو جزوی ریلیف منتقل کرنے کی تجویز دی گئی تھی